جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس کا جو ڈریکٹ بوجہ وہ لوگوں پہ پڑھ رہا ہے لیکن اس کا اس کی جو بنیادی ذمہ داری وہ میں سرہ سر اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی کو دوں گا کیونکہ پی ٹی آئی کے اوپر یہ ڈریکٹ رسپونسبلیٹی جا رہی ہے اس کی ڈریکٹ لی اور کچھ اس کے رسپونسبلیٹی جائے گی پی ایم ایل این کو جو کے ایکسچینج ریٹ کو وہ قابون نہ کر سکیے سیئے اچھا شہباز رانہ صاحب پی ٹی آئی کو کس طرح سے مطلب اب یہی سوال ہوتا ہے کہ وہ گورنمنٹ تو چلی گئی مہنگائی مارچ اس نے کیا جب اوپوزیشن میں تھی شہباز شریف صاحب جب اوپوزیشن لیڈر تھے پی ڈی ایم تھے انہوں نے مہنگائی مارچ کیا تو اب یہ کنٹرول نہیں کر پا رہے یا کوئی سٹیٹیجی نہیں ہے یا ان کے پاس لوجکس ہیں کہ پاکستان طریق انصاف کا کیا دھر ہے جو ہم بھوگت رہے ہیں دیکھیں بات بڑی سمپل سی ہے کہ جب آپ کو پتا تھا کہ پاکستان کی اکانومی کی یہ حالات اور ان حالات کے اندر آپ نے اقتدار لیا ہے تو کچھ تو ذمہ داری آپ کے اوپر آئے گی نا اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ پی ٹی آئی نے جو ہے وہ فیول کے اوپر سبسیڈیز دیں اور اس وقت جب انہوں نے سابق وزیراعظم امران خان صاحب نے وہ سبسیڈیز کو انناؤنس کیا تو اس وقت جو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں وہ سو ڈالر فی بیرل سے کم تھی اور آپ کا روپیہ بھی کوئی ایک سو پجتر ایک سو چھتر فی ڈالر کی اوپر تھا اچھا اس کے بعد جب ان کی اپنی حکومت رہتی تھی یہ اقتدار میں نو اپریل تک رہے ہیں تو روپیہ جو ہے ون ایٹی نائن پہ چلا گیا اور جو عالمی منڈی میں جو تیل کی قیمتیں وہ آپ کی ایک سو دس ڈالر پہ بھی کراس کر گئی تو یہ جو دو بڑے فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے چیزیں ان کی خراب ہونا شروع ہوئیں تو اب جب ان کو پی ایم ایل این کو پتا تھا کہ یہ ساری چیزیں ہیں اور اس کے بعد اقتدار میں آ رہے ہیں تو ان کو آگے کرنا کیا چاہیئے تھا وہ ایک سوال ہے جس کا ابھی تک جو پی ایم ایل این ہے وہ صحیح جواب نہیں دے سکی آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت جو ساگڈار صاحب کی سٹیٹمنٹس آئیں وہ سٹیٹمنٹس یہ تھی کہ میں اس کو ون ایٹی نائن کا جو اس وقت جو ڈالر تھا ان کا تھا کہ ہم اس کو ایک سو ساٹھ ایک سو پینسٹھ پہ لے آئیں گے لیکن اگر آپ آج دیکھتے ہیں جو ڈالر جو تقریباً دو سو آٹھ کا ہو گیا ہے اور جتنی روپے کی ڈی ویلیویشن ہوگی اتنی ہی زیادہ آپ کو پرائیس پاس آن کرنی پڑیں گی یہ جب کام شروع ہوا تھا جب مفتع اسماعیل یو ایس گئے تھے اس وقت جو ان کو اگر یہ یو ایس جانے سے پہلے یہ تیل کی قیمتیں بڑھاتے تو اس وقت ان کو تقریباً 20 روپے ان کو کرنا تھا پیٹرول اور میرے خلال 40 یا 42 روپے انہوں نے ڈیزل اس وقت مہنگا کرنا تھا انہوں نے تاخیر کی اس تاخیر کا نتیجہ یہ نکلا کہ آئی ایم ایف کو یہ لگا کہ یہ حکومت بھی سنجیدہ نہیں ہے اور وقت لے رہی ہے تو انہوں نے پریڈی کنڈیشنز رکھ دی کہ آپ جب تک تمام سبسیڈیز کو ختم نہیں کرتے تب تک آپ سے ہماری بات نہیں ہو سکتی ایک اور جو پرابلم اس وقت آ رہا ہے جس کا آپ تھوڑا سا گورنمنٹ کو مطلب اس میں اس حد تک قصور بار نہیں ٹھارا سکتے وہ پرابلم یہ ہے جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہیں اور پاکستان اور جو چین کے تعلقات ہیں یہ ایک بہت ہی کریٹیکل فیکٹر بن گیا ہے اس ساری جو ایکویشن ہے جس میں پاکستان آئی ایم ایف اور چین اور امریکہ ہیں کیونکہ ایک خیال یہ تھا کہ جو پی ایم ایل این ہے ان کے گلف ممالک کے ساتھ کافی اچھے تعلقات ہیں تو وہاں سے بھی ان کو بیل اوٹ مل جائے گا چائنہ سے بیل اوٹ مل جائے گا اور چونکہ جو پچھلی حکومت تھی اس کے خلاف امریکنز کی کچھ ریزرویشنز تھی تو وہ بھی جو امریکن حکومت ہے اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی شاید پاکستان کی سپورٹ کرے گی یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو ان کی کیلکولیشنز میں تھی لیکن نہیں ہوئی تو ایک بہت بڑی یہ میس کیلکولیشنز تھی اس کی وجہ سے آج ہم اس جگہ پہ آکے کھڑے ہوئے ہیں کہ نہ ہم سے آئی ایم ایف خوش ہے نہ امریکہ خوش ہے ہم سے نہ ہم سے چین خوش ہے اور ہم نے اتنا کچھ کر بھی دیا جو آپ دیکھیں یہ کم مہنگائی نہیں آئے گی اس چیز سے جتنے فیول کی پرائسز بڑھ گئی ہیں یہ تو پی ایم ایل ای نے خود تصور نہیں کیا تھا کہ اگر تمام اقدامات کر بھی لیتے ہیں تو اتنی ان کو بڑھانی پڑتی